بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وکو لاغز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکا اور پاکستان کے شہر لاہور کے بارے میں بات کریں گے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈھاکا کے بارے میں ڈھاکا بنگلہ دیش کا دار الحکومت ڈھاکا بنگلہ دیش کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اپنی رنگین تاریخ اور بھرپور سکافتی روایات کے ساتھ ڈھاکا کو دنیا بر میں مساجد اور ململ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی شہرت نے دور دراز سے آنے والے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کیا آج یہ تقریباً 1353 مربع کلومیٹر کے رکبے کے ساتھ تقریباً ساڑھے آٹھ میلین افراد پر مشتمل ایک میگا سٹی بن چکا ہے ملک کی سنتی تجارتی ثقافتی تعلیمی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے ڈھاکا ملک کے جگرافیائی مرکز میں واقعہ ہے یہ گنگا اور برہم پترہ ندیوں کے عظیم ڈلٹاک علاقے میں ہے یہ شہر مونسون کے موسمیاتی زون کی اندر ہے جس کا سلانہ عوص درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور مہانہ ذرائع جنوری میں 18 سینٹی گریڈ اور اگست میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان پہنچتا ہے 1854 میلی میٹر یعنی تحتر انچ سلانہ عوص بارش کا تقریباً اسی فیصد مئی اور ستمبر کے درمیان ہوتا ہے ڈھاکا دنیا کے معروف چاول اور جوٹ یا قدرتی راجوٹ اگانے والے خطوں میں سے ایک میں واقعہ ہے اس میں جوٹ ٹیکسٹائل کی سنتیں ململ اور کپاس کی سنتیں اور فوڈ پروسیسنگ خاص طور پر چاول کی ملنگ شامل ہیں یہاں پر مختلف قسم کی دیگر اشیاء ضروریہ بھی تیار کی جاتی ہیں پورے شہر میں سات سو سے زیادہ مساجد اور تاریخی امارتوں سے مسلمانوں کا اثر جلگتا ہے ڈھاکا یونیورسٹی اور کئی تقنیتی اسکول اور کالج اجائب گھر یہاں واقعہ ہیں مساجد ڈھاکا میں کئی سو مساجد ہیں نمائیہ ہیں بیت المکرم قومی مسجد سات گمبدوالی مسجد اسٹار مسجد چوک بزار مسجد اور حسینی دلان مسجد ہندو مندرز ڈکیشوری مندر رام کرشنا میشن لال باقلہ اسے مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ محمد آزم نے سولہ سو ٹھتر میں بنوایا تھا یہ قلعہ آزادی کی پہلی جنگ اٹھارہ سو ستاون کے دوران خونی لڑائی کا منظر تھا جب یہاں تائینات دو سو ساٹھ سپاہیوں نے برطانوی فاج کے خلاف بغاوت کی تھی لال باقی یادگاروں میں پاری بی بی کا مقبرہ لال باق مسجد سامین حال اور نواب شاہستہ خان کا حمام اب ایک میوزیم میں مجود ہیں ڈھاکہ چڑیاگر میر پور چڑیاگر کے نام سے یہ چڑیاگر مشہور ہے یہاں پر شاندار رائل بنگال ٹائگر سمیت مختلف مقامی اور غیر ملکی جانوروں اور پرندوں کے رنگین اور پرکشش مجموعیں تستیاب ہیں قومی اجائبگار شہر کے مرکزی مقام پر واقعہ میوزیم میں ہندو بھد اور مسلم ادوار کی مجسمیں اور پینٹنگ سمیت بڑی تعداد میں دلچسپ زخیرے موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں لاہور کے متعلق لاہور اردو لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صوبہ پنجاب مشرق میں آٹھ سو گیارہ میل یعنی ایک ہزار تین سو پانچ کلومیٹر شمال مشرق میں دریائے راوی کے اوپری سندھ کے میدان میں واقعہ ہے جو دریائے سندھ کا ایک معاون دریاء ہے مسلم دور سے پہلے کی عبادکاری کی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں ہندو لیجنڈ لاہور کی بنیاد لاوہ یا رام کے بیٹے لوہ سے منصوب کرتی ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے اس کا نام لاہور رکھا گیا تھا بتلیمی کی دوسری صدی کی گائیڈ ٹو جگرافیا میں جس شہر کا ذکر لے بوکلہ ہے وہ لاہور ہو سکتا ہے اس شہر کی ہنگامہ خیز تاریخ رہی ہے یہ گیارہ سو تریسٹھ سے گیارہ سو چھاسی تک غزنوی خاندان کا دارالحکومت تھا بارہ سو اکتالیس میں ایک منگول فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس سے مغل خاندان کے دور میں لاہور کے سنہری دور کا آغاز ہوا جب یہ شہر اکثر شاہی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا شاہ جہان کے دور میں اس کی بہت زیادہ توسیح ہوئی لیکن اس کے جانشین اورنگزیب کے دور میں اس کی اہمیت کم ہو گئی اورنگزیب کی وفات سے لاہور مغل حکمرانوں اور سکھ باغیوں کے درمیان اقتدار کی کشم کشکہ شکار رہا اور پھر برطانوی راج میں شامل ہوا جب انیس سو سنتالیس میں برسگیر پاکو ہند کو ازادی ملی لاہور مغربی پنجاب صوبے کا دارالحکومت بن گیا اور اب تک اس کا دارالحکومت ہے لاہور ایک پرانے شہر کے علاقے پر مشتمل ہے جو جنوب مشرق میں نئے تجارتی سنتی اور رہائشی علاقوں سے جڑا ہوا ہے جو بدلے میں مضافاتی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں پرانا شہر ایک وقت میں ایک دیوار اور کھائی سے گھرا ہوا تھا لیکن ان دھانچے کو شمال کے علاوہ پارک لینڈز نے تبدیل کر دیا قلعے کے اردگرد ایک سرکلر سڑک تیرہ دروازوں سے پرانے شہر تک رسائی پر اہم کرتی ہے لاہور ایک تجارتی بینکنگ اور سنتی مرکز ہے ٹیکسٹائل واحد سب سے اہم سنت ہے لیکن ربڑ کے بہت سے کارخانے لوہے سٹیل اور دیگر ملے ہیں ریلوے اور ہوائی خدمات لاہور کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے جوڑتی ہیں لاہور کا کل رکبہ ایک ہزار سات سو بہتر مربع کلومیٹر ہے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ویو کیو لاغز کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ